بابا جی سنا ہے جس عورت سے آپ کی شادی ہوئی تھی وہ بڑی خطرناک عورت تھی اور آپ نے در کے مارے اسے طلاق دی تھی ایک درخ کے نیچے کرسی پر بیٹے ایک خاموش طبع پڑے سے ایک منچلے نے استحضائیہ یعنی مزاک میں کہا ساتھ ہی قریب بیٹے نوجوانوں کی ٹھولینے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو ہنس کر دیکھا اللہ بخشے اسے بہت اچھی عورت تھی بینہ ناراض ہوئے بغیر غصہ کیے بابا جی کی طرف سے ایک مطمئن جواب آیا مسکرہتے سمٹھی ایک نوجوان نے ذرا انچی آواز میں کہا لیکن بابا جی لوگ کہتے ہیں وہ بڑی خطرناک عورت تھی کیا نہیں بابا جی کچھ دیر خاموش رہے پھر کہنے لگے کہتے تو ٹھیک ہی ہے وہ عورت واقعی بہت خطرناک تھی اور حقیقتا میں نے در کے مارے اسے طلاق دی تھی یہ بات تو مردنگی کے خلاف ہے عورت سے ڈرنا کہاں کی بادری ہے وہ جوان جوشلے انداز میں بولا میں عورت سے نہیں ڈرتا تھا میں تو اس سے ڈرتا تھا جس تک اس کی رسائی تھی پرسکون جواب جوانوں نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا ایسے عورتوں کو تو جہنم میں ہونا چاہیے کہاں آپ جیسے شریف نفس ادمی کہاں وہ عورت اچھا کیا چھوڑ دیا جوان کہلے جے میں غصہ تھا بڑے کی متجسس زندگی کا پٹھارا کل کر سامنے آ گیا تھا تجسس ختم ہوا اب سب باری باری منتشر ہونے لگے جانے والوں نے انوان پڑھ لیا تھا کہانی خود بنانی تھی جو رہ گئے تھے وہ وہی تھے جو اصل کہانی جاننا چاہتے تھے میں بھی ایسا ہی سوچتا تھا کہ اسے جہنم ہی میں ہونا چاہیے تھا تب ہی میں نے اسے جہنم جیسی زندگی دی تھی بڑی آنکھوں میں استراب اترا یہ تب کی بات ہے جب میں سرکار کے ہاں ایک روپیہ مہوار پر ملازم ہوا میری ماں چاہتی تھی کہ میری شادی ہو جائے رشتہ ڈنڈا گیا ایک مونگ پھلی فروش کی بیٹی میری ماں کو پسند آئی سلی کا مند خوبصورت اور ایک دم خاموش تبا مجھے اس رشتے پر احتراز تھا کہ وہ ایک مونگ پھلی بیچنے والی کی بیٹی تھی مزدور کی اولاد کو پھیٹ کی فکر رہتی ہے تربیت کی نہیں تربیت بڑے گرانوں میں کی جاتی ہے جہاں افلاس آنکھوں کی روشنی چننے سے کاثر ہوتا ہے وہ کیا تربیت دے گی میری اولاد کو لیکن وہ لڑکی میری ماں کو ایسی پسند تھی کہ اما اس کے علاوہ کسی کا نام نہیں سننا چاہتی تھی پھر وہ بایا کر میرے گھر آگئی رخصتی کے وقت اس کے باپ نے مجھ سے کہا میری بیٹی سلی سالی ہے اسے دنیا داری کا کوئی خاص پتہ نہیں اگر کہی کوئی چھوک ہو جائے تو ماف کر دینا یوں ہے بڑے دل والی اپنے سائیو کو خوش رکھے گی وہ بلکل ویسی ہی تھی جیسے میری ماں نے بتایا تھا سلی کا مند سگڑ اور تابیدار بابا جی کی وہی گسپٹی بابوں والی دستان ہوگی یہ سوچ کر دو تین نوجوان وہاں سے اٹھ کر چلے گئے میری باہر دوستوں کے ساتھ صحبت کوئی اچھی نہیں تھی ملازمت کی اوقات میں کھانا گھر سے باہر کہتا دوستوں میں بیٹھتا رات گئے تک محفل چلتی پھر گھر جاتا وہ کیا کہتی تھی کیا پیتی تھی کس حال میں رہتی تھی مجھے کوئی پھرواہ نہیں تھی انہی دنوں میری ماں بھی دنیا سے رخصت ہو گئی ایک روز میں جوئے میں بھاری بھر رکم ہار کر جب تکہ ہارا گھر آیا تو کہنے لگی آپ تو کانا باہر کھا لیتے ہیں مجھے بھوک لگتی ہے ہو سکے تو ایک ہی بار مہینے کا راشن ڈلوا دیا کیجئے روز روز بازار سے خریداری کی صحبت نہیں اٹھانی پڑے گی کیا اس مونپلی بیچنے والی کی بیٹی کی اتنی اوقات کہ مجھ سے مطلبہ کر سکے مجھے تھیش آیا ہونا تم کسی بہت بڑے باپ کی بیٹی کہ تمہیں پرے مہنے کا راشن اور خرچ چاہیے اپنی اوقات دیکھی ہے غصے میں آ کر اس پر ہاتھ اٹھایا اور مغلزات بھی بگے میں یہ نہیں سوچ سکا کہ آخر اس سے زندہ رہنے کے لیے روٹی تو ہر حال میں چاہیے تھی وہ جسمانی اعتبار سے کافی کمزور تھی مار برداشت نہیں کر سکتی تھی شیمانی تھی یا کیا وہ دو دن تک بستر پر پڑی رہی مجھے اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی پھر اس نے گھر ہی میں سینہ پر رونا شروع کر دیا ہاتھ کا اُلر اس کا کام آیا یوں اس کی روٹی کا انتظام ہو گیا اور میں یہ سوچ کر پہلے سے بھی بے پرواہ ہو گیا ایک روز ایک ہمسائے نے مجھے روک کر کہا دن میں جب آپ گھر نہیں ہوتے تو آپ کے گھر سے باتوں کی آوازیں آتی ہیں میری سوا میری خیر موجودگی میں کون آتا تھا جس سے وہ اتنی آواز میں باتیں کرتی تھی غصہ حد سے سوا تھا بس نہ چلتا تھا کہ اس سے جان سے مار دوں لیکن میں بس ایک موقع کی تھاک میں تھا ایک رات پچھلے پہر کسی کی بولنے کی آواز پر میری آنکھ کھلی چھاندی رات میں سہن میں پڑی ہر چھے بلکل واضح طور پر لکھائی دیتی تھی میں اٹھ کر دروازے تک آیا اب آواز زیادہ واضح تھی وہ کہہ رہی تھی سائیں صبح ایک روٹی کے لیے آٹھا گر میں موجود ہے وہ ایک روٹی کھا کر چلا جائے گا یہ سوچے بینا کہ میں سارا دن بکی رہوں گی میری روٹی جب تک تھیری ذمہ تھی تو عزت سے ملتی تھی جب تو نے اپنے نائب کے ہاتھ دی تو روٹی کے ساتھ بیزتی اور عذیت بھی ملنے لگی مجھہب روٹی تو ہی دے تیرا بنائے نائب تو خائم نکلا وہ میری شکایت کر رہی تھی لیکن کس سے کون تھا جو اسے روٹی دیتا تھا مجھ سے بھی پہلے میں نے باہر آ کر دیکھا وہ سہن کے بیچ چرپائی پر ہاتھ میں سوئی داگہ اور فریم لیے خود سے باتیں کر رہی تھی وہاں کوئی بھی نہ تھا میرے پیروں سے زمین نکل گئی وہ خدا سے میری شکایت کر رہی تھی وہ اس لمحے مجھے کوئی اور ہی مخلوق لگی وہ بہت کم بولتی تھی لیکن وہ کس کے ساتھ اتنا بولتی تھی آج مجھے سمجھ آیا تھا وہ تو بہت بڑے باپ کی بیٹی تھی کیسی عورت تھی جو افلاس کے ہوتے ہوئے بھی خدا شناس تھی میرا جسم خوف سے کھانپ رہا تھا دن چڑھتے ہی میں نے سامان باندھا اور اسے اس کے گھر چھوڑایا سسر نے طلاق کی وجہ پوچھی تو میں ڈرتے ہوئے کہنے لگا یہ بڑی خطرناک عورت ہے بڑے دربار میں میری شکایتیں لگاتی ہیں مجھے ڈر ہے کہ بادشاہ کو کسی دن تھاو آگیا تو میرا حشر نہ کر دے حقیقت یہ تھی کہ میں اس کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا تھا اس کا باپ گھر کی دلیس پر کھڑا تھا میرے پلٹنے پر کھینے لگا میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ اسے دنیا داری نہیں آتی وہ تو بس سائن کو خوش رکھنا چاہتی ہے اس کی مراد خدا سے تھی اور میں خود کو سمجھا تھا جب میں واپس گھر آیا تو مجھ پر انکشاف ہوا کہ رات اس نے یہی تو مانگا تھا تو خود مجھے روٹی دے تیرہ نائب تو خائن نکلا اور آج نان نفقے کا اختیار مجھ سے چھین لیا گیا میں بیتہ ہشہ رویا اس کا سائی بہت بڑا تھا اس کی رسائی جس تک تھی وہ تو دو جہنوں کا رب تھا وہ جس کی ایک روٹی مجھ پر باری تھی اس کے لیے کیا نہیں کر سکتا تھا میں واقعی ڈر گیا تھا میں آج بھی ڈرتا ہوں کہیں میرے حق میں اس نے کوئی بددعا نہ کر دی ہو ٹھیک کہتے ہیں لوگ کہاں میں کہاں وہ بڑی آنکھوں میں نمی اتھری تھی میں کوئی چشن اسے پیچھان نہ سکا میں نہیں ڈرتا تھا حالانکہ ڈرنا چاہیے تھا اس کے سائی نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا اس کے سائی نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا عورتوں کے معاملے میں خدا سے ڈرو کہانی کی اختتام تک ایک نجوان بابا جی کے پاس پیٹھا تھا کہانیاں بہت سے لوگ جانتے ہیں لیکن حقیقت تک پہنچنے والا کوئی ایک ہی ہوتا ہے موسیقی